بھارت راشدہ سمیتی کے سرورہ کیسی آر نے حکومت تلنگانہ کی جانب سے کرشنہ پروجیکس کی آر ایم بی کو سوپنے پر تیرہ فروری کو نل گنڈا میں ایک جلسے ہم منعقض کرنے کا اعلان کیا ہے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے بعد پہلی بار بیاری سرورہ کیسی آر پارٹی کے مرکزی دفتر تلنگانہ بھون پہنچے جہاں انہوں نے محبوب نگر رنگارڈی کھمام اور نل گنڈا زلے کے پارٹی خائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقض کیا اجلاس میں کارگوزہ اصدر کے ٹی آر سابق اسرہ حریش روح جگدیش رڈی کے علاوہ راکین اسمبلی سبی تائمدر رڈی تلسانی سین میں آسیا دو ملہ رڈی وہ دیگر نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ بی آر ایس حکومت نے سخت محنت کر کے کے آر ایم بی کے نام پر دریائے کریشنا پر تلنگانہ کے حقوق کا تحفظ کیا تھا وقتن فوقتن مرکز کے دباؤ کا ڈٹ کر مخابلہ کیا گیا تھا لیکن کانگریس حکومت نے بقیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ کیا ہے جو مستقبل میں عوام کے لیے مشکلات پیدا کرے گا اس کے نتیجے میں ہیڈرباد، رنگہ رڈی، نلگلڈا کھموم اور محبوب نگر کے مشتری کا ازلہ کے لوگوں کو آپاشی اور پینے کا پانی بھی نہیں مل پائے گا دوبارہ خوشک سالی جیسی صورتحال پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہے پیارس سربراہ کے سیار نے اعلان کیا ہے کہ وہ حکومت تلنگانہ کے جانب سے کریشنا پروجیکس کے آر ایم بی کو سوپنے پر تیرہ فروری کو نلگلڈا میں ایک جلسے عام منقب کریں گے تلنگانہ بی جے پی صدر جی کیشن رڈی نے گاؤں چلو پرگرام کے حصے کے طور پر بود کمیٹی انچارجز کو مخاطب کرتے ہوئے بی جے پی کو کامیان بنانے کے لیے محنت کرنے کی ہدایت چاری کی بھارتی اور جاندہ پارٹی کی خیادت میں ملک بھر میں گاؤں چلو پرگرام شروع کیا گیا ہے پارٹی خائدین کو گاؤں کا دورہ کرنے کی ہدایتی کی ہے تلنگانہ بی جے پی صدر جی کیشن رڈی نے رنگا رڈی سے لے کے محشورم اسمبلی حلقے میں چلو گاؤں پرگرام نے حصہ لیا اور بود کمیٹی کے انچارجز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس پرگرام کا مقصد گاؤں کی صورتحال کا جائزہ لینا اور پارلیمانی انتخابات کی تیاریاں کرنا ہے انہوں نے مرکزی حکومت کی کارکرتگی پر تفصیلی روشنی ڈالی اور وزیر اعظم نریندر موڈی کے زیر احتوام کیے جا رہے فلاہی اخدامات کی بھرپور سے تائش کی انہوں نے کانگرس پارٹی کو بھی اپنی تنکیت کا نشانہ بنایا پرگزی وزیر جی کیشن رڈی نے ہر پولنگ بود میں پچیس نئے لوگوں کو شامل کرنے پولنگ بود کمیٹیوں کے وارٹ سیپ گروپ بنانے کی ہدایت دی اور کہا کہ اگر ستر پیسٹ وارٹ ڈالے جائیں گے تو بود لیڈرز کو احزاست سے نواز سچائے گا بزرا سیتا کا اور پونم پرباکر نے مولگوزلے کے تاروائی منڈل کے میدارام سمکہ سرالمہ جترہ کے لیے ٹی ایس آر ٹی سی کے جانب سے کیے جا رہے ہیں انتظامات کا جائزہ لیا مولگوزلے کے تاروائی منڈل میں سالانہ میدارام سمکہ سرالمہ جترہ کا انہیں خات کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں ٹی ایس آر ٹی سی کے جانب سے اخیدت مندوں کی سہولت کے لیے خصوصی بسیں چلائی جائیں گی حضرہ پونم پرباکر اور سیتا اککہ نے ٹی ایس آر ٹی سی کے مینجنگ ڈائریکٹر بی سی سجنار کے ہمراہ اخیدت مندوں کے لیے کیے جا رہے ہیں انتظامات کا جائزہ لیا دریاں سنا دونوں نے سمکہ سرالمہ کے درشن کیے اور خصوصی پوجہ کا بھی احتمام کیا موسیقی تلنگانہ گورنمنٹ چلڈرن آف چائلڈ کیر انسٹیوٹ ہیدرباد کے تحر دو ہزار ساس سو بچوں کو برد سرٹیفیکٹ کا سرٹیفیکٹ اور آدھار کارڈ تخصیل کیے گئے محکومہ عظیم تربلدی ہیدرباد کی جانب سے سرکاری خانگی اسپتالوں اور گھروں میں پیدا ہونے والے دو ہزار ساس سو یتیم بچوں کو برد سرٹیفیکٹ کا سرٹیفیکٹ اور آدھار کارڈ پراہم کیے گئے ہیں وزیر پونم پرباہ کر نے اس پروگرام میں بطول مہمان خصوصی شرکت کی اور سرٹیفیکٹ حاصل کرنے والے تمام بچوں کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر انہوں نے زلہ کلیکٹر جی چمسی کمیشنر اور ان کی پوری ٹیم کو بھی ریاستی حکومت کی جانب سے مبارک بات دے کر حوصلہ آفزائی کی ہے مدلس بچوں تحریک کے ترجمان عمرداللہ خان خالد نے مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جہن شنکر سے شکاگو میں ایک حملے میں زخمی ہوئے حیدربادی شخص سید مظاہر علی کو طبی اور خانوں نے امداد پراہم کرنے کی درخواست کی ہے امیٹی رہنما عمرداللہ خان خالد نے سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جہن شنکر کو ٹیک کیا ہے اور لکھا کہ حیدرباد سے تعلق رکھنے والے سید مظاہر علی انڈیا ویسلے یونیورسٹی سے آئی ٹی میں ماسٹرز کر رہے ہیں انہیں چار فروری کو شکاگو میں چار افراد نے لوٹ لیا اور ان پر حملہ بھی کیا حملے کے بعد سے طالب علم ذہنی صدمے میں ہیں اور مدد کے منتصر ہیں عمرداللہ خان نے وزیر خارجہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ہندوستانی خانسل خانے یا پھر ہندوستانی خانسلے جنرل شکاگو کے ذریعے زخمی سید مظاہر علی سے رابطہ کریں اور ٹپیو خانونی مدد کی فراہمی کو یقینی بنائیں موسیقی 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 محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے سے حید آباد میں موسمی گرمہ کا باقیدہ آغاز ہونے کا امکان جتایا ہے تلنگانہ میں سال موسم سرما ختم ہونے سے پہلے ہی گرمی کی شدت دیکھ جا رہی ہے آئی ایم ڈی حید آباد کے مطابق مارچ کے دوسرے ہفتے سے موسم گرمہ کا آغاز متوقع ہے موسم گرمہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی شہریان حید آباد درجہ حرارت میں اضافے سے پریشان نظر آ رہے ہیں تلنگانہ سٹیٹ ڈبلپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق حید آباد کے مختلف علاقوں جسے سرونگر، چارمینار، مہدی پٹنام، راجندر نگر، جوبلے ہیلز، خیرت آباد، وہ دیگر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے جبکہ ایک اوکٹ پلی میں 37 ڈگری سیلسیس، شیف پیٹ میں 37 ڈگری سیلسیس اور ایسی ایو میں 36 ڈگری سیلسیس، بارہ نگر میں 36 ڈگری سیلسیس سے زائد درجہ حرارت ریکارڈ ہوا ہے حید آباد کے پرانے شہر کے مختلف علاقوں جیسے آسف نگر، کاربان، چارمینار اور مہدی پٹنام میں بھی درجہ حرارت تقریباً 36 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا چکا ہے دن کے وقت درجہ حرارت میں مسلسل اضافے سے شہریان پریشان ہیں دوسرے جانب ازلہ میں بھی اسی طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کئی ازلہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے آئی ایم ڈی ہیدرباد نے آئندہ دو دنوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافے کانکان چتایا ہے کلنگانہ کی کانگریس حکومت کی جانب سے پارٹی کے نوجوان اور خابر لیڈر سید عظمت اللہ حسینی کو وقت بورٹ شیرمن کی ذمہ داری سو پہ جانے کی خبریں گشت کر رہی ہے تاہم حکومت کی جانب سے کوئی احکامات جاری نہیں کی گئے ہیں عظمت اللہ حسینی کا شمار کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈرز میں ہوتا ہے وہ کانگریس کی طلبہ تنظیم نس یو آئی سے وابستہ رہے انہوں نے نس یو آئی سے ہی اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا متحدہ ریاستانرہ پردیش میں وہ نس یو آئی کے ریاستی صدر رہے اور یوت کانگریس میں بھی کئی اہم عہدوں پر فائز رہتے ہوئے انہوں نے خدمات انچام دی تلنگانہ پی سی 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 میں بھی وہ کئی عہدوں پر فائز رہے ہیں تلنگانہ حکومت کی جانب سے وقت بورٹ کی تشکیل جدید کے اقدامات شروع کرتے ہوئے نوجوان خائد سید عظمت اللہ حسینی کو تلنگانہ وقت بورٹ شیئرمن مقرر کرنے کی خبریں گشت کر رہی ہیں لیکن حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے ہیں کلہین مرلی سے تحادر مسلمین کے نام پلی امیلے محمد ماجد حسین نے منشیات سے مطالع شور بیدار کرنے کے لیے نکالے گئے وقت آن میں حصہ لیا اور عوام خاص کر نوجوانوں کو منشیات کا استعمال نہ کرنے کا پیغام دیا نام پلی اسمبلی حلقے میں مکرم کے ذریعہ احتمام سماج کو منشیات سے پاک بنانے کے مقصد سے ایک شور بیداری پروگرام کا انہیخواد ہوا ایک وقت آن ملہ پلی بڑی مسجد سے ویجنگر کالونی السباہ ہوتل تک منقید کی گئی اے آئی ایم آئی ایم کے نام پلی امیلے محمد ماجد حسین نے اس شور بیداری محیم میں حصہ لیتے ہوئے منشیات کی لانت سے دور رہنے کا پیغام دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سے کئی نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں کئی گھرانے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کئی گھرانے اس سے تکلیف میں بھی آ رہے ہیں نوجوان بچے اس شوق کی چکر میں کرمنل راستوں پہ آگے پڑھ رہے ہیں اور یہ نشے کی عادت کو پوری کرنے کے لیے غلط اقدامات لے رہے ہیں اور اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں میں آپ کے ذریعے سے یہ دبن گزارش یہ کرتا ہوں بے شک ہم اس کو ختم کرنے ہم یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں انشاءاللہ پولیس محکمہ بھی یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو اکبر اٹی نویسی صاحب نے جو ایوال مخرج نائے اسیمبلی کے ملے ستحاد المسلمین کے انہوں نے حالی اسیمبلی کے سیشن میں درکس کے اوپر اپنی نظریہ رکھا اور سختی سے کہا کہ ہم اس اقدام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اس تلنگانہ ریاست کو ڈرگ فی کر سکے انہی کے بولے ہوئے الفاظ میں آج نامبلی حلقے میں آج ہم نے یہ پروگرام اقدام کیا ہے اور اس کی شروعات کی ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو الوال پولیس ٹیشن حدود میں ایس اوٹی ٹیم نے جالی چائے پتی تیار کرنے والے ایک مکان پر چھاپا مارا تقریباً دو کنٹل جالی پتی برامت کر دی تفصیلات کے مطابق ایس اوٹی ٹیم نے ایک مکان میں جالی چائے پتی تیار کیا جانے کی اطلاع پر کاروائی کیا اور اس مکان پر چھاپا مارا کر تقریباً دو کنٹل جالی پتی برامت کر لی ہے ایس اوٹی ٹیم نے ملزمین کو مزید کاروائی کے لیے الوال پولیس کے حوالے کر دیا آسیف آباد زلہ مرکس کی تمام صحافیوں کی تنظیموں کی عراقین میں زلہ کلیکٹر برکارڈ حمنت سہدے وراو سے ملاقات کرتے ہوئے اہل صحافیوں کو مکانات کے لیے حرازی مختص کرنے کے لیے درخواست پیش کی تفصیلات مطابق آسیف آباد زلہ مرکس کی تمام صحافیوں کی تنظیموں کی عراقین میں منگل کو زلہ کلیکٹر برکارڈ حمنت سہدے وراو سے ملاقات کی اور زلہ کے تمام اہل صحافیوں کو مکانات کے لیے ارازی مختص کرنے کے مطالب پر مبنی ایک درخواست پیش کی زلہ کلیکٹر نے صحافیوں کی درخواست پر مضبط رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تیع خون دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس خصوص میں اخدامات کریں گے شرح دباد کی پنجا گٹا علاقے میں منشیات فروخت کرنے والے ایک نائجیریائی باشندے کو گرفتار کر اس کے پاس سے آٹھ کروڑ روپیے مالیتی منشیات ضبط کر لی گئی ہے پنجا گٹا پولیس نے نائجیریائی شہری سٹینلی کو جو کہ بیرن ملک سے منشیات لاکر حیدباد میں فروخت کرتا تھا ایرام منزل میٹرو سٹیشن سے گرفتار کیا ہے ڈیزی پی ویجائی کمار نے ملزم کو میڈیا کے سامنے پیش کیا انہوں نے بتایا کہ اس نے ایک گینگ بنائی تھی ملک بھر میں اس سے کئی لوگ منشیات خریدتے ہیں وہ گواہ میں بھی منشیات سپلائی کرتا تھا سال 2017 میں انسی بی نے منشیات سپلائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا تھا نوزم کے خبزے سے پولیس نے 757 گرام کوکین 902 ایکسٹیسی گولیاں 105 ایل ایس ڈی بلوٹس 215 گرام چرس 21 گرام ہیروئین اور دیگر منشیات ضبط کر لی ہیں جس کی مالیت 8 کروڑ روپی ہے ڈی سی پی نے کہا ہے کہ ہر پپ بار اور ریسٹوران پر کڑی نظر رکھی گئی ہے منشیات خرید و فروخت کرنے والوں کے ساتھ منشیات کا استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی انہوں نے شہریان حضربات کو مشورہ دیا ہے کہ ان کے پاس منشیات سے مطالق کوئی بھی اطلاع ہونے پر وہ پولیس کو مطلع کریں موسیقی ڈی پی سبسٹینسز مرگو ایت تراؤ سٹوول سوادھینا پچھکوڑاں جنگیلتی ڈی پی سٹینسز 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 کیونکہ δیشتروں کی ضرورت شکریہ شروع شکریہ ساتم جانتے ہیں کوئی دول کرنے کے ساتھ هل какая نمいて اللہ چکم گناتھر بھی اготовodus جانser میں اے اینکار پسکل گنات میکنfox منہ Cisco种 میں جب و인데 تو ٹھیکس بتقریب کریہا اس دن certain سندانشاوں میں میکناز شک гр Verfügung شہر حضر باد کے راجندر نگر سنتلمیٹ علاقے میں ایک تقریب کے دوران کالا جادو کروانے کے شبے میں اور جائدات کی تقسیم کے معاملے پر ایک نوجوان کو بری طرح سے زدو کوپ کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات مطابق سنتلمیٹ علاقے میں ایک شخص نے کالا جادو کروانے اور جائدات کی تقسیم کے معاملے کو لے کر اپنے ہی بھانجے و دیگر پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 22 سالہ نوجوان بری طرح سے زخمی ہو گیا زخمی نوجوان کو علاقے کے لیے عثمانیہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے اس کی والدہ اور بھائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس پورے واقعے کی تفصیلات بتائی ہیں موسیقی 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 ہمارے اچھ گئے نہیں ملے ہم گاؤں کے زمین تھے وہ یہ زمین کہ ہمارے کو نانا ہمارے پھون کی بیس دی ہے وہ ہمارے ماموں کو پولا چلو ہمارے جا کے لڑیں گے ہمیں کیس لڑیں گے ہمیں یہ لڑیں گے اپنے گھر ملتا تم کہیں گوڑھی ماؤنا ہونا بھلا پھوسنا ہی کوش بھی کر کے وہ ایک رائعنا ڈنے 훌륭لے میں ہماراں پکڑ دیا ہے میرے بھائی کو بہت کابت اے باغ میں پچھے ہوتا picked شاہجے خان کو رق Iron Pit ہے اگر ویڈیو ڈیلیو ہوگی تو سمجھ جانا کہ یہ لگا ہے ویڈیو ڈیلیٹ کریں کمپلینٹ کریں ہم آپ پی ایس کو جب کمپلینٹ کر رہے جب انہوں کیا ہمارے کو آتھا پور رنگ روٹ آتھا پور پہ جو پی ایس انہوں آ جا کے بولو تو انہوں بولے پہلے کمپلینٹ کا چھوڑو پہلے بچے کا جا کے پہلے ٹریکمیٹ کیا ہے کارالو پہلے دیمان اوٹل ہے نا دیمان اوٹل کے اوپر پنشنال مجھے مسانو کیا ہمارے حسداروں کی تھی دولا بھی ہمارے حسداروں میں تھا ہمارے حسداروں میں تھا ہم نے اسے داری ہیں بلکہ جروح بہلے ہم جا کے مل کے آئیں گے بلکہ گئے ہم نے چھوٹوں کو مارتا بلکے اگر ان کے معیدے کو لے کرنا نا بھائی ان کو جمع کرنے کے 22 سال کے ہمارے بھائی بھی وہاں دیکھنا پڑ تار چیز میں ریاستت آندر پردیش کے ستیہ سائی زلے میں ایک نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک چیتہ شدید سخمی ہو گیا زرائے نے بتایا کہ ستیہ سائی زلے میں پینو کنڈا کے خریب خومی شہرہ پر ایک چیتے کو نامعلوم گاڑی نے ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں وہ شدید سخمی ہو گیا سڑک پر شدید سخمی اور خون میں لکپت چیتہ نظر آنے پر راہ گیروں نے پوری جگلاتی اہدیداروں کو اطلاع دی اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر علاج کے لیے تینزویک ہسپتار منتفل کیا ریاست مدیہ پردیش کے ہردہ میں ایک غیر خانونی پٹاخہ فیکٹری میں ہوئے دھماکے میں چھ اپراد ہلاک اور چالیس دیگر زخمی ہو گئے تفصیلات مطابق ہردہ زیلے کے بیرہ گڑ علاقے میں ایک غیر خانونی پٹاخہ فیکٹری میں زبادہ دھماکے کے بعد آگ لگ گئی اور ساٹھ سے زیادہ گھروں تک پھیل گئی اس باقے میں چھ اپراد کی ہلاک ہونے اور چالیس دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں حکام نے بتایا ہے کہ سو سے زیادہ مکانات کو خالی کروایا گیا ہے فیکٹری میں مسلسل دھماکے ہوئے اور پورا شہر کالے دھویں کی لپیٹ میں آ گیا پائر برگیٹ کے کئی گاڑیوں کی مدد سے آگ پچھائی گئی ہے آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے پولیس نے اس سلسلے میں تحقیخات کا آخاز کیا ہے موسیقی 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 ریاست مہاراشرہ کے پونے شہر کے محمدی علاقے میں گیارہ منزلہ عمارت کے ایک اپارٹمنٹ میں آگ لگنے کا باقیہ پیش آیا تفصیلات کو مطابق پونے شہر کے محمد وادی علاقے میں ایک گیارہ منزلہ عمارت کے اپارٹمنٹ میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے اپارٹمنٹ تک پھیلنے لگی اتنا ملنے پر آتش پروملے نے پوراں وہاں پر پہنچ کر آگ بجھانے کے اقامات کیے اور گیار بھی منزل پر خسے ہوئے کم اس کم چھے لوگوں کو بچا کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا حکام نے بتایا ہے کہ اپارٹمنٹ میں آگ لگنے کی نتیجے میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ہے لیکن ماری نقصان بڑے پیمانے پر ہوا ہے آگ لگنے کی وجہات کا کوئی عرم نہیں ہو پایا ہے حکام اس سلسلے میں تحقیخات کر رہے ہیں جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، اپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد موسیقی